السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا اسی طریقے سے میرے آنے والی ریسپی کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں آئیے اب آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں توا فرائی کلیجی یہ ریسپی میری بہت زبردست ممزدار ہے آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی تو آئیے اس کی اجزار نوٹ کر لیتے ہیں چگن کی کلیجی 400 گرام پیاس ایک درمیانی چاپ ہوئی ہوئی ادرک لہسن لہسن ہے ایک ٹیبل سپون چاپ ہوا ہوا ادرک 1 ٹیبل سپون یہ بھی چاپ ہوا ہوا ہے اس کے علاوے ہم اس میں مسائلے لیں گے دھنیا ہے 1 ٹیبل سپون کسوری میتی ہے 1 ٹیبل سپون ہلدی ہے 1 ٹی سپون کٹی میرچ ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ اور کٹا دھنیا یہ دونوں طوے پہ میں نے گون کے ڈرائی روسٹ کر کے اس کو کوٹ لیا ہے یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے اور سالٹ یہ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ٹواتر 3 ڈدد اس کے اتار کے آپ اس کو چاپ کر لیجئے اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گی ہری میرچ 3 ڈدد باریک چاپ ہوئی بھی گارنیش کی جائے گا ہرا دھنیا باریک کٹی ادرک اور ہری میرچ جی تو آئیے اب اس کو بناتے ہیں جی تو آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح سب سے پہلے ہم اس کے اندر آئل نالیں گے دوے پہ آئل ہم لیں گے اس کے اندر ہاف کپ اس کے بعد اس میں شامل کریں گے پیاس یہ دیکھیں پیاس بلکل جو ہے وہ فائن چاپ ہوئی بھی ہے اس کو ہم فائی کر لیں گے وائل میں یاس کو ہم نے زیادہ براون نہیں کرنا ہے بس اس کو پنکش سا کلر ہونے پر اس کے اندر آئل مدرک لیسن اور کڑیجی کو شامل کر دیں گے اس کا کلر چینج ہونے تا ہم اس کو فائی کرتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہلکی ہلکی سی گولڈن ہونے شروع ہی ہے اب اس کے اندر ہم چوپ پی بھی ادرک اور لیسن ڈال دیں گے اس کے اندر آپ چوپ لیسن ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو زیادہ پیٹر آئے گا اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے کلیجی ادرک لیسن کو تھوڑا سا فائی کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے کلیجی اور اس کو اچھے سے اس کے ساتھ فائی کریں گے اس کے اندر میں زیادہ تر کھٹا مسالہ ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ تر کھٹے وے مسالے سے ہی آئے گا ادرک لیسن زیرا سابو دھنیا یہ سب میں اس کے اندر کھٹاوہ ہی شامل کروں گی اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے پانچ منٹ تک یہ دیکھئے ادرک لیسن دالنے کے بعد اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اس کو اچھے سے ہم نے بھول لیا ہے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہری مچیں جو کہ ہم نے کوٹی بھی تھی اس کے اندر شامل کریں گے ہم ٹیماتر اس کے اندر شامل کریں گے ہم ٹیماتر اس کے اندر ہم نے چوپ کر لیا ہے پانچ منٹ اگر آج میں خیر اسٹریٹ کلیجی بہت زیادہ فیمس ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسٹریٹ پہ طبہ کلیجی اور کھائی بھی ہوگی آج کل تو خیر اسٹریٹ پھوٹ کھانا تھوڑا سا ہائیجین کشو ہوتا ہے اسی لئے ہم آپ کو گھر میں مرانا سکھا رہے ہیں جیسے پھوٹیوں کے پھنچے چلدے تو کلے جیسے پھوٹیوں کو پھوٹائیں. اس کو اب ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کے تماظرے پاکا ہو جائے۔ پانی رکھیں جائے پھوٹیوں کو پکائیں گے۔ جی تو یہ دیکھئے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تماؤٹر کا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے مسالے مسالوں کے ساتھ اس کو ہم بھون لیں گے بہتی لزیز اور مزیدار کھلیج یہ بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو جو لوگ شوقین ہیں اس قسم کے فوٹ کے چٹ پٹے سے فوٹ کھانے کے ان کو تو یہ خیر بہت ہی پسند آئے گی اس کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس میں مسالے کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے جی تو یہ کافی حد تک بھون چکا ہے ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی وہ تھا ایک ادت لیمن کا جوز جو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ادت لیمن کا جوز شامل کرنے کے بعد اس کو ہم بھونیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں مزے کی یمی سی لگ رہی ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ بھی پھنگ گئی ہے میں امید کرتی ہوں جس طرح سے آپ نے میری اور ریسپیس کو پسند کیا ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی پلیس میری چینے کو لائک سبسکرائب ضرور کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میری ریسپی کو تاکہ میں آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپی دے سکتا ہوں جی تو یہ دیکھیں ہماری مزید دا توا فرائی کلیجی تیار ہے اب ہم اس کو گارنش کریں گے ہرے دھنیا سے پاری کٹری ادھرک سے اور ہری مرس سے مزید آسی اور یمی سی کلیجی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے گھر والوں سے داد بسول کیجئے گا انشاءاللہ یہ سب کو بے انتہا پسند آئے گی آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی